کھائیے پھر آگے اللہ نے بیان کیا تمتین میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں مطلب یہاں دیکھئے انسان کی کیفت اللہ بیان کر رہا ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں مطلب یہ واپس اٹھائے جانے والا نہیں ہے دیکھیں قیامت کا اصل کونسپٹ یہی ہے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے جیسے بھی ہم چلے جائیں گے ایک روز اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے جب انسان حساب اور کتاب کی سوچتا ہے تو اس کی عامل بدل جاتے یاد رکھیں اور آخرت پر ایمان جس میں قیامت پر ایمان بھی شامل ہے یہ ایمان کا بڑا اہم حصہ یاد رکھی دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان تو اللہ یہاں فرمارا کہہ رہا ہے آیہ سب الانسانوں کیا انسان یہ سوچ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس نہیں جمع کریں گے اب دیکھیں ہڈیوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے اور جمع کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ ہڈی وہ ایسا آزا ہے انسان جسم میں جس کے اطراف میں مکمل دھانچا جسم کا کھڑا ہوتا ایک تو دوسرا یہ وہ جز ہے انسان جسم کا جو اس کے مرنے کے بعد ہی موجود ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی کی خبر گلتی سے کھوٹ دی جائے یا کوئی پہلے سے مدفون تھا دفنا ہوا تھا کوئی غلطی سے کھوٹ لے تو کیا نکلتا ہے اندر سے آپ کو بال نہیں ملیں گے کچھ حد تک بال بھی ہوتے ہیں کبھی ہر بار نہیں ملیں گے لیکن ہڈیاں تو آپ کو ضرور بھی ضرور ملیں گے چاہے آپ کو سر کی شکل میں ہڈیاں مل جائیں گی ہاتھوں کی شکل میں مل جائیں گی جسم کی بڑی بڑی ہڈیاں جو ہاتھ میں ہوتی ہے پیرو میں ہوتی ہے یہ آپ کو صحیح سلامت مل جائیں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو صحیح سلامت ہوتی ہے اور سائنسی اعتبار سے سائنس تو اب یہ بھی دعویٰ کرنے لگی ہے کہ اگر ہمیں ہڈیاں مل جاتی ہے اور ان ہڈیوں سے ہم جو مادہ ہمیں چاہیے اگر وہ نکال پاتے ہیں مکمل طور سے تو ہم کمپلیٹلی ایک جانور کا یا ایک انسان کا ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں یہ دعویٰ کی جاریے ہیں ان دا سائنس اس معنی میں کہ اس کا مادہ لے کر اس جیسا انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے سمجھ رہا کلون جس کو کہتے ہیں تو وہ دعویٰ کر رہی ہے سائنس اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے مطلب ہم اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اور مشہقین مکہ کا اور جو انکار کرتے ہیں حق کو نہیں مانتے ان کا یہی دعویٰ تھا کیسے ہوں گا ہم اٹھا جائیں گے ہم تو مٹی بن جاتے ہیں ہڈیاں صرف بچتی ہیں اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کو شک ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی جمع نہیں کریں گا آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم تو اس چیز پر بھی قدرت رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم تو اس چیز پر بھی خادی رکھتے ہیں کہ اس کے پور پور کو تک درست جمع کر لے اب دیکھیں انسانی جسم میں ہڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں کچھ ہڈیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں کچھ ہڈیاں بڑی نازک ہوتی ہیں جیسا کہ انسانی جسم میں اس کے سر کے ہڈی بہت مضبوط ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یاد رکھی جو دماغ کو پرٹک کرتی ہے اس کے بعد تھائی جو ہوتی ہے تھائیز ہمارے جو جو ہوتی ہے اس کی جو ہڈیاں ہوتی یاد رکھی جس کو مران کہیں گے مانڈی وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک دیڑ یا دو ٹن تک پریشر برداشت کرتی جب آدمی گرتا ہے پھوتا ہے اندہ اتنا پریشر برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے ہے نا تو یہ تو مضبوط والی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ جمع کریں گے اور ہڈیوں کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے پور جو ہوتا ہے نا آپ نے کبھی اگر انسانی دھاچہ دیکھا ہو تو ہاتھ کی ہڈیوں میں پور کہتے ہیں یہ جو ناخن اور اس کے مضبوط سب سے اوپر والا جو حصہ ہے نا اس کی ہڈی ہوتی یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے انگلیوں میں بھی یہ موٹی ہوتی یہ تھوڑی پتلی اور یہ سب سے بدلہ حصہ ہوتا ہے تو اللہ بہن کر ہم تو پور مطلب مکمل طور سے ایک ایک ہڈی جو سب سے چھوٹی ہڈیاں ہیں ان کو جمع کرنے پر بھی خدرت رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ضرور کریں گے ہم تو خادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں آگے فرمار کا آیت نمبر پان اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ